موسیقی وزیر اللہ سندھ کا تجاب ساتھ کے معاملے پر چیف چسٹیس سے رابطہ وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ لیز اور الارٹ شدہ تعمیرات کرانے سے مسائل ہو رہے ہیں اپریشن سے قانونی پیچیت گیا انسانی مسائل سامنے آئے چیف چسٹیس میاں ساکیب نصار سے احکامات کی مزید وضاحت کی استعدہ حکومت سندھ کا نظر سانی ارپیل دائر کرنے کا فیصلہ اٹک میں تین میلہ موڑ کے قریب ٹریفک حادثہ تیز رفتار ہائی ایس کی ٹکر سے سائیکل سوار جان بہت ریسکیو وان وان ٹو ٹو موکے پر پہنچ گئی ناشتہ سپتال منتقل کر دی رحیم یارفا میں سیکٹری آر ٹی ریاست علی نے بغیر اجازت سکول ٹرپ پر جانے والی بسوں کو تحلیل میں لے لیا سکول انتظامیاں کے خلاف مقدمہ درد یہ ایسے ہے یہ کوئی سات بسیز تھی تو میں تو ایک شادی پہ جا رہا تھا دن نیر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان میں سکولوں کے بچے اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں بسوں میں سات بسیں کھڑی دی یہاں پہ یہ کوئی اوکس پریج پرائیوٹ کالیج ہے یہ بچوں کا ٹرپ لے کے جا رہے تھے تو میری گاڑی کیو لائٹ بگرہ دیکھے چار تو دوڑگی ہیں گاڑی ہیں وہ خالی کھڑی دی تین کو میں نے پکڑ لی ہے کیونکہ انہوں نے ویڈا اوٹ پرمیشن جا رہے تھے آئی صبح بھی ایک حادثہ ہوا ہے لیاکت بور کے پاس تو اس میں بھی چودہ بچی ہیں ممولی زخنی ہوئی تھی اللہ کا شکر ہے جانی نکسان نہیں ہوا یہ گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں دوزار چودہ میں گورنمنٹ نے جاری کیے تھے دوزار سترہ میں میں نے لیٹر لکھا ہوئے ہیں سب کو انہوں نے ڈپٹی کمیشنر رہیم یارخا سے اپروو لینا ہوتی ہے گاڑی کی فٹنلس ڈرائور کیا لیسنس اور یہ ساری چیزیں سالگانی ہوتی ہیں اور اس میں ایس او پی میں یہ بھی ہے کہ گاڑی کم دس سال پرانی نہ ہو تو یہ تو میرے خیل پتہ نہیں سہر نٹھار کی مڈل کی ہوگی ٹھیک ہوگی سر پرانی گاڑی ہیں یہ تو یہ حاصلے کا بحث بنتی ہیں تو یہ کیوں ویڈا اوٹ پرمیشن جا رہے ہیں ہمارے بچوں کی جانوں کا زیادہ کریں گے سر اب آپ ان کے اوپر کیا کاروائی کریں گے میں ان کے اوپر جو لیگل پروسیڈنگ ہیں میں آپ فی آر دوں گا ان لوگوں کے اوپر بھی پورج والوں پہ بھی ان بسوں پہ بھی جو ویڈا اوٹ پرمیشن بچوں کے ٹریپ لے کے جا رہے ہیں سابق چیف چسٹیس آف پاکستان افتخاب محمد چودری کا اٹک کا دورہ معروف قانون دان شیخ اجاز صدیقی کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تازیت اٹک سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر سحیل احمد سے تفصیل جانئے صدر پاکستان جسس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی اور سابق چیف جسس آف پاکستان افتخاب محمد چودری نے اٹک کا دورہ کیا جہاں انہوں نے معروف قانون دان شیخ اجاز علی صدیقی کے انتقال پر ان کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کی انہوں نے مرہوم کی خدمات کو سراہا بعد ازاں افتخاب محمد چودری نے ملکی حالات پر تفسرہ کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان تیریک انصاف کے پاس غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ڈالر کی قیمت میں ایک ہی دن کا ریکارڈ اضافہ حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے تجازات کی آر میں غریبوں کو بیروزگار کر کے ان کے چولے بجا دیے گئے ہیں حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں انہوں نے کہا کہ تجازات کے نام پر لاکھوں غریبوں کو بیروزگار کر دیا گیا ہے تجازات ہٹانے سے پہلے ان غریبوں کے بچوں سے روٹی کا نوالہ چھن جانے سے روکنے کے لیے منصوبہ بندی حکومت کا کام تھا حکومت کو ان بیروزگار کیے جانے والوں کو متبادل روزگار فرام کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے ہفتے اور اتوار کو سٹاک ایکسچینج کی چھٹی ہوتی ہے ورنہ جمعہ کو روپے کی قدر میں گراؤڈ کے بعد سٹاک مارکیٹ میں اربوں روپے ڈوب جانے کا اندیشہ تھا انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی صلیتحال دن بدن ابتر ہو رہی ہے احتصاف کا عمل یک طرفہ ہے ڈاکٹر سویل ایمار ڈسٹرک رپورٹر ٹوڈے نیوز اٹیک مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزید کریں ہماری ویب سائٹ www.tudaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بوک یوٹیوب اور ٹوٹر پر بھی جوانے کی اٹھیک ٹوڈے